یہ تحریک ہے یہ تحریک کافی دنوں سے چل رہی ہے اور ہمارا جو گنیادی جو سوال ہے وہ سوال آج بھی برکرار ہے پہلے ہے کہ ملی علمین کالیج فور گرلز یہ سارے ہندوستان میں واحد ایک ہی مسلم مائنورٹی گرلز کالیج ہے اور دوسرا کوئی مسلم مائنورٹی گرلز کالیج ہندوستان میں نہیں ہے اس کالیج کے مائنورٹی سٹیٹس دوہزار پندرہ سال جنوری کو یہ دیاستی سلکان نے اس کے باپس لے لیا اور ہائی کورٹ نے اس آرڈر کے تحت پر اس کالیج کو مائنورٹی سٹیٹس جو تھا ان کا اکلیتی جو ان کا قردار تھا اس کو انہوں نے باپس لے لیا اس کے خلاف ہمارا جو محیم چل رہا ہے وہ اس وقت سے چل رہی ہے اور ہم نے دیکھا دوہزار سدرہ سال میں کالیج میں ایک بھی بچی کی داخلہ نہیں ہوئی ہم نے سارا کلکتہ میں میٹنگ کیے پبلک میٹنگ کیے کنونشن کیے اور اس پریشر کے تحت دوہزار اٹھارہ میں آن لائن ایڈمیشن پھر چالو ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ اس کالیج کے جو مینجمنٹ ہے وہ لوگ کہہ رہے کہ مائنورٹی سٹیٹس ہے آج آئے گی بات کر رہے سرکار سے اس دو ٹانہ سے باہر نکل کر کے ایسے ایک پرستیتی تیار ہو گیا ہے سورتحال ایسی ہو گئی کالیج میں کہ 12 جون کو ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ایک بڑا کڑا چیتھی کالیج کو دیا ہے کہ وہ لوگ اس کالیج کا جو پیسہ ہے پیک پیکٹ بن کر سکتے ہیں فائنینچل ایسسٹنس بن کر سکتے ہیں انہوں نے اوبزرگ کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی پڑھا لکھائے کا ماہول نہیں ہے اس سٹویشن میں جو میٹنگ ہوئی ہے ملی ایڈیوکیشن آرگانیزیشن کا اس میٹنگ میں اسے سیلپ فائنینسنگ کالیج میں کنورٹ کرنے کا ایک پہل کی گئی ہے پروپٹی بیچ کر کے پیسہ اٹھایا جائے گا ملی کالیج کا اس طریقے کے جو قدم اٹھا رہے ہیں اس کا ہم لوگ سکت مخالفت کر رہے ہیں اور ہمارا چار دا بھی ہے مائنورٹی سٹیٹس جو 2009 سال میں ملی تھی کالیج کو اس کو پھر واپس لانا چاہیے کالیج میں جو پڑھائی لکھائی کا ماہول ہے اسے واپس لانا چاہیے ریاستی سرکار نے دو کالیج پروفیسر کو یہاں سے ٹرانسفر آؤٹ کر دیا ہے اس کے جگہ میں نئے پروفیسر یہاں پہ آنے چاہیے اور پڑھائی لکھائی کا ماہول کو مضبوط کیا جائے اور تین نمبر جو چار نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کے طرف سے جو فائنینشل سپورٹ ہے اس کالیج کا یہ میری ایڈوکیشن آرگنائزیشن گورننگ کاؤنسل اور ریاستی سرکار مل کر کے اس کا حل نکھالے اور اس کو برقرار رکھے ابھی اسکول میں جو ایڈوکیشنل ایڈوکیشنل ایڈوکیشن نہیں ہے so who is responsible for this whole scenario ابھی کالیج میں جو سٹویشن ہے وہ سٹویشن میں ریاستی سرکار نے دو پروفیسر کو ٹرانسفر آؤٹ کر لیا ہے تو پروفیسر کے کمی ہو گئی ہے کالیج میں دوسری بات یہ ہے کہ منیجمنٹ کے طرف سے بچیوں کا داخلہ کا جس طریقے سے انتظام ہونا چاہیے اور پالیج کے اندر میں جو انتظام ہونا چاہیے وہ انتظام کا کام نہیں ہو رہا یہ ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اپنی چٹھی میں اس کی بیان دے رہی ہے اور تین نمبر جو ہے کہ پالیج کے اندر میں جس طریقے سے ماہول گورننگ کاؤنسل اور میلی ایڈوکیشن ارگنائزیشن میں ہونا چاہیے وہ اگدم ہی وہاں پر ٹوٹ گیا ہے اور اس دو ٹانہ کے بیچ میں رہ کر کے بچیوں کا جو بھوشہ ہے وہ ایک مشکل جگہ پہنچانی